کبیر والا پنجاب کی چار بڑی جغرافیائی تحصیلوں میں سے ایک ہے جو کہ ذریعی و سنتی شبوں کے ساتھ ساتھ تاریخی حوالوں سے بھی منفرد حیثیت کی حامل ہے آئیے دیکھتے ہیں کبیر والا سے ہمارے نمائندہ اختر عباس کی یہ ریپورٹ کبیر والا تحصیل کا نام سید احمد کبیر شاہ بخاری کی جس پر سے رکھا گیا آپ اچھ شریف سے یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشیف لائے آپ کے مزار پر ملک بھر سے زائرین حاضری دینے آتے ہیں کبیر والا میں کنوں اور عام کے خوبصورت بغات ہیں جن سے آسل ہونے والا کنوں اور عام ملک بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے تاریخی حوالوں سے ایک قیمتی ترین اساسہ مقبرہ خالد ولید ہے جو کہ کبیر والا کے نواح میں قائم ہے ایک ہزار بتی سال پرانا یہ مقبرہ حضرت خالد ولید المروف خالق ولی کے نام سے مشہور ہے بین الاقوامی ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق اس کا ڈیزائن حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کے مقبرے سے مماثلت رکھتا ہے جنوبی ایشیا میں دریافت ہونے والی قدیمی مساجد و مزارات میں سب سے قدیم مانے جانے والے اس مقبرے کے گمبت کی انچائی پچھتر فٹ ہے اور یہ گمبت دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے سطح زمین سے مقبرے کی انچائی ستاوی فٹ ہے جبکہ مزار کی کل بلندی پچھتر سے اسی فٹ ہے یہ عظیم شان عمارت دو مربع کنال پر محیط ہے اس کی فضیل نماد ابھار کے چاروں کونوں پر گول برج بنے ہوئے ہیں جبکہ مغرب کے علاوہ باقی تینوں اطراف درمیان میں بھی برج تعمیر ہیں جس کی غربی فصیل مسجد ہے دس فٹ چوڑی فصیل کے درمیان میں ایک محراب واقع ہے جس کی گولائی میں خط کوفی سے آیت القرسی اسم محمد اور خلفاء راشدین کے نام گلابی اینٹوں پر کندہ کیے ہوئے ہیں مقبرے کی مشرقی اور شمالی اطراف میں بڑی بڑی محراب نما بغیر دروازوں والی کھڑکیاں تعمیر ہیں جبکہ مزار کا فرش اور قبر کچھی ہیں اس قدیم ترین اساسہ کو دیکھنے اور مزار پر حاضری دینے دنیا بھر سے لوگ کبیر والا آتے ہیں سنتی حوالہ سے کبیر والا میں موجود نیسل ملک فیکٹری کا شمار ایشیا کی بڑی فیکٹریوں میں ہوتا ہے جو کہ کبیر والا میں موجود ہے کبیر والا میں سلطان الاولیاء سلطان العارفین کتب زمان ولی کامل حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے اور آپ کے نام پر شہر عبدالحکیم آباد ہے آپ وقت کے کتب زمان مادرزاد ولی تھے مغل دور کے شہنشان دیلی میں ایک عظیم شان مسجد بنوائی جس کا قبلہ رکھ ٹیڑا تھا بانی مسجد بہت پریشان تھا بانی مسجد نے فیصلہ کیا کہ کسی اللہ کے ولی سے رجوع کیا جائے دیلی میں ایک مجذوب بھی موجود تھے مجذوب نے سلطان عبدالحکیم کی طرف اشارہ کیا جو کہ زلہ ملتان راوی کے کنارے ریش پذیر تھے عبدالوہاب نامی باعمر شہنشاہ کئی دینوں کے مسافت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عز کیا آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اتنا مشکل کام تو نہ تھا بیجنے والا بھی تو کر سکتا تھا آپ نے کپڑا دھو کرنی چھوڑا اور فرمایا مسجد سیدھی ہوگی عبدالوہاب نے ٹائم اور ڈیڈ نوٹ کر لی عبدالوہاب جب واپس دیلی پہنچا تو مسجد کو سیدھا قبلہ رخ دیکھ کر بہت خوش ہوا وقت اور تاریخ بھی